بہت شکریہ بہت مہربانی کسی بھی تقریب میں میرے لیے بولنا کبھی اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آج ہے کیونکہ آج صرف اور صرف تعریف ہو سکتی ہے بڑی بہن ہے بڑی بہن کی صرف اور صرف عدب اور تعریف ہو سکتی ہے کیا سیانی اور جھلی میں کتنا فرق ہے کیا اکن مند اور پاگل میں کتنا فرق ہے کبھی اس پہ اور کریں کہیں یہ تو نہیں کہ یہاں جتنے لوگوں کو ہم اکن مند سمجھتے ہیں وہ سب پاگل ہو اور جتنے پاگل ہو وہ دراصل سب سے زیادہ اکن مند ہو یہ تیع ہوگا ابھی باتی کیونکہ جن چیزوں کو ہم اکن مندی سمجھتے ہیں اور اکن مندی سمجھ کر دوسروں کو دعو لگاتے ہیں اپنی ذہانت کے ہنر دکھاتے ہیں اور کسی کو نیچا دکھاتے ہیں یہ تو نہ انسانیت کے حق میں ہے نہ کسی فرد کے احترام میں اضافہ کتنا ہے میرا خیال ہے سب سے زیادہ لوگ جس سے پیار کرتے ہیں وہ چلا ہوتا ہے یا چلی ہوتی ہے تو یہ انہوں نے اگر اپنے لیے یہ انوار پسند کیا اپنی کتاب کے لیے تو یہ وہ صوفیانہ روایت ہے یہ جو خود لوگ اپنی مضمت کر کے اپنے درجے کو بڑھاتے ہیں جو کہتے ہیں لیکن یہ صوفیانہ کا ایک طبقہ ہے جو اپنی مضمت کرتے ہیں جو اپنے بارے میں حضابات لگواتے ہیں اور اس کے بعد جب لوگ ان کو برا بلا کہتے ہیں جب ان کو جھلا کہتے ہیں جب ان کو کہتے ہیں بھلے شاہ کو کہ تو رکس کیوں کرتا ہے تو صرف کپڑے کیوں پہنتا ہے تو یہ کیوں کرتا ہے تو اس کا درجہ دراصل خلاند ہوتا ہے جب مادودار حسین کا قصہ اچھلتا ہے تو حضرت حسین کا درجہ خلاند ہوتا ہے ان کا درجہ نیچے نہیں وہ تاریخ میں زندہ ہوتے ہیں تو خود مضمتی جو ہے دراصل آپ کو بڑھا کرتی ہے اور پھر یہ جو عقل ہے وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عقل ہے مہو تماشائے لبے با مبی اور بے خدر کون پڑا آتش نمرون میں عشق عقل ہے مہو تماشائے لبے با مبی سیانے سوچتے رہ جاتے ہیں اور وہ جھلے جو ہیں وہ دنیا پراس کر جاتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت 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 بہت